بسم اللہ الرحمن الرحیم چاہتے ہیں تو میری اس ویڈیو کو ان تک دیکھیں میرا نام ڈاکٹر محمد شاہ جان مرزا ہے میں ماہر امراض دل ہوں اور آپ میرا چینل ڈاکٹر ایم ایس مرزا دیکھ رہے ہیں جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ڈیجٹل بلڈ پریشر کی مشینیں ہماری سسائیٹی میں گھروں میں بہت جلدی سے کومن ہوتی جا رہی ہیں اور اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ میری بلڈ پریشر کی مشین سے بی پی چیک کرنے کا طریقہ اکثر لوگوں کو نہیں آتا تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ ڈیجٹل بلڈ پریشر کی مشینیں گھر پہ رکھی جائیں تاکہ آسانی سے انہی پہ ریڈنگ دکھی جائے ڈیجٹل بلڈ پریشر کی مشین کبھی بھی میری بلڈ پریشر کی مشین کا مقابلہ نہیں کرتی تو اگر صحیح طریقے سے چیک کیا جائے تو ان کی ریڈنگ میری بی پی مشینوں کے پاس پاس آ سکتی ہیں ڈیجٹل بلڈ پریشر کی مشینیں اکثر بی پی زیادہ بتا رہی ہوتی ہیں اکثر کافی کم بتا رہی ہوتی ہیں تو کچھ بیسک سٹیپس جن کو فالو کر کے آپ ان سے اگزیکٹ میئرمنٹ لے سکتے ہیں بلڈ پریشر کو پروپر میئر کرنے کے چھے سٹیپس ہیں جنہیں ایک ایک کر کے ہم ابھی ڈسکس کریں گے جن میں سے سب سے پہلا سٹیپ ہے پروپر پیشنٹ پریپریشن بلڈ پریشر چیک کروانے سے پہلے مریض کو کچھ باتوں کا خیال لازمی رکھنا چاہیے جیسا کہ بلڈ پریشر چیک کرواتے وقت اسے بخار سردرد یا پھر کوئی ٹینشن پریشانی بلکل نہ ہو پیشنٹ بلکل ریلیکس ہو جس چیئر پر پیشنٹ بیٹھا ہوا ہے اس کی ٹیک کے ساتھ اپنی کمر بلکل سیدھی لگائی ہو ریلیکس ہو کے بیٹھا ہو اس کے پاؤں گراؤن پر بلکل سیدھے نیچے رکھے ہوئے ہو اور اسی طرح سے ریلیکس پانچ منٹ تک مریض بیٹھا ہو بی پی چیک کرنے سے پہلے اکثر لوگ ہسپیٹل میں کلینک پہ یا فارمیسی پہ جا کے بی پی چیک کرواتے ہیں اور وہ چل کے جاتے ہیں کچھ سیڑھیاں چڑھ کے جاتے ہیں دکان کے اندر اور فوراں بی پی چیک کروالیتے ہیں اس کنڈیشن میں بلڈ پریشر ہمیشہ زیادہ آئے گا اس لئے میں نے بولا کہ ریلیکس پانچ منٹ تک کم سے کم مریض بیٹھا ہو اس کے بعد اس کا بی پی چیک کروائے جائے تاکہ تب ایگزیکٹ بی پی کی میجرمنٹ آئے گی بلڈ پریشر چیک کروانے سے تیس منٹ پہلے تک اس نے کوئی اکسرسائز نہ کی ہو اگر کوئی سموکنگ کرتے ہیں تو انہوں نے سگرٹ نہ پی ہو یا کوئی بھی ایسی ڈرنک جس کے اندر کیفین ہے جیسے کاربونیٹیڈ ڈرنکس ہیں چاکلیٹ ہے جن جن چیزوں میں کیفین ہے اس کا استعمال بی پی چیک کروانے کے تیس منٹ پہلے تک مت کیا ہو مریض اور میڈیکل پرسنل جو آپ کا بی پی چیک کر رہے ہیں وہ بی پی چیک کرنے کے دوران آپس پہ باتیں نہ کر رہے ہیں بی پی کف جس جگہ لگاتے ہیں عموماً بازو پر اس جگہ سے سارے کپڑوں کو ریموف کر دیا جائے جو فی میل گھر میں گرمیوں میں استعمال کرتی ہیں لون کا کپڑا اتنی تکنس کا کپڑا آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے اوپر سے بھی بی پی آپ چیک کر سکتے ہیں لیکن اگر کپڑے کی تکنس اس سے زیادہ ہے تو کوشش کریں کہ اس کپڑے کو وہاں سے ریموف کریں اور اس کے بعد بی پی کف کو اپلائے کریں اگر اوپر بتائی ہوئی باتوں میں سے کوئی بات پوری نہیں ہو رہی تو بہتر ہے کہ اپنا بی پی ابھی چیک مت کروائیں اس کے بعد ہے ہمارا دوسرا سٹیپ کہ یوز پروپر ٹیکنیک تو چیک دا بی پی اس میں آپ یہ بات انشور کریں کہ جس بی پی کی مشین سے آپ اپنا بلڈ پیشر چیک کروا رہے ہیں وہ بلکل ٹھیک ہو پروپرلی کیلیبریٹڈ ہو اکثر لوگ جب اپنا بی پی چیک کرواتے ہیں تو ان کی بازو اس طرح ہوا میں رہتی ہے اور ہوا میں رکھتے ہوئے اپنا بی پی چیک کروا رہے ہیں یہ پروپر طریقہ نہیں ہے آپ کے بازو کی کونی کسی ڈیسک پہ یا کرسی کی سائیڈ آم پہ وہاں پہ آپ نے بازو کو آرام سے رکھا ہو اس وقت اپنا بی پی چیک کروائیں اور جو بی پی کف یہاں پہ بازو پہ اپلائے کرتے ہیں اس کو بالکل آپ کے دل کی سید میں ہونا چاہیے اور جو بی پی کف آپ کے بازو کے لیے استعمال ہو رہا ہے اکثر لوگ کی بازو پتلی اکثر لوگ کی بازو ہیلڈی موٹی ہوتی ہیں تو پروپر سائز کا بی پی کف استعمال کریں بی پی کف کپڑے کا بنا ہوتا ہے اس کے اندر ایک ربر کا بلیڈر ہوتا ہے اس بلیڈر کو آپ کی بازو کا کم سے کم ایٹی پرسنٹ کور کرنا چاہیے اگر اس سے کم ہوگا یا اس سے زیادہ ہوگا تو بی پی کی میئرمنٹ صحیح نہیں آئیں گے اور پھر ہمارا تیسرا سٹیپ ہے کہ بلیڈ پیشر کو دیگنوز کرنے کے لیے جو پروپر میئرمنٹ لینے کا طریقہ ہے وہ کیا ہیں اگر آپ اپنا بلیڈ پیشر زندگی میں پہلی دفعہ چیک کروائے ہیں تو دونوں بازو میں دو دو دفعہ بی پی چیک کروائیں ایک ایک منٹ کے وقفے سے اور جس بازو کے اندر بلیڈ پریشر زیادہ ہے اسے فیوچر کے لیے رکھیں کہ ہمیشہ اسی میں ہی بی پی کو فیوچر میں چیک کروائے جائیں اب جو بلیڈ پریشر چیک کر رہے ہیں وہ جب بی پی کف کو لگا چکے ہوں بازو پر اس کے بعد اس کے بلپ کو پریس کر کے اس کے پریشر کو انکریز کریں اور ساتھ میں مریض کی اسی سیم بازو کی نبز پر اپنا ہاتھ رکھیں اور دیکھیں کہ کتنے پریشر پر ان کی نبز آنا بند ہو جاتی ہے جسے پلس بولتے ہیں پلس آنا ختم ہو گئی جہاں پر پلس ختم ہوئی اس سے بیس سے تیس میلی میٹر پریشر اوپر لے جائیں اور اس کے بعد بلپ کے ویلف کو آہستہ سے ریلیس کریں ریلیس کرنے کی سپیڈ اتنی ہو کہ مرکری ٹو ایم ایم مطلب دو چھوٹی لائنیں جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ دس سے بیس میلی میٹر کے درمیان میں دس چھوٹی لائنیں ہوتی ہیں وہ ایک لائن ایک میلی میٹر کی ہے تو آپ نے پریشر کو اس سپیڈ سے ریلیس کرنا ہے کہ دو میلی میٹر مطلب دو چھوٹی لائنیں ایک سیکنڈ میں نیچے آئیں بہت جلدی سے اسے ڈراؤپ نہیں کرنا اور وہ ریلیس کرتے ہوئے آپ نے دوبارہ فیل کرنا ہے یہاں پہ پلس پہ انگلی رکھتے ہوئے کہ کس وقت آپ کو پلس فیل ہونا شروع ہوئی جہاں پہ آپ کو پلس فیل ہونا شروع ہوئی وہ اس مریض کا اوپر والا بلڈ پریشر جسے سسٹالک بی پی بھی کہتے ہیں وہ میر ہو گیا ہمارا اس کے بعد آپ بی پی کف میں سے پریشر کو پورا ریلیس کر دیں اور دوسرا طریقہ ہے سٹیتوسکوپ کے ساتھ بلڈ پریشر کو چیک کرنے کا جب پوری طرح سے آپ پریشر کو ریلیس کر چکے ہیں اس بی پی کف کے اندر تو آپ فیل کریں گے کہ آپ کو بازو کے اس جگہ پہ جہاں پہ بی پی کف ختم ہو رہا ہے اس کے بالکل نیچے یہاں پہ بھی آپ کو پلس فیل ہوگی جیسے ہم بریکیل پلس بولتے ہیں بریکیل آٹری بولتے ہیں تو اس جگہ پہ سٹیتوسکوپ کا جو ڈائیفرام ہے اسے آپ یہاں پلیس کریں گے اور دوبارہ پھر آپ بی پی کف کو انفلیٹ کریں گے بلپ کو پریس کرتے ہوئے اور اوپر والا بلڈ پریسر سسٹولک بی پی اب آپ کے ذہن میں ہیں فر اگر ایک سو بیس میلی میٹر آف مرکری پہ آپ نے پہلے چیک کیا پلس کے ذریعے تو اس سے ٹوانٹی میلی میٹر اوپر لے جائیں پریسر کو پھر دوبارہ اسی سپیڈ سے آہستہ آہستہ پریسر کو ریلیس کریں اور دیکھیں کہ ساؤنڈ فرس ٹائم کہاں آنا شروع ہوتا ہے یہ آپ کا اوپر والا بی پی ہوگا پھر آپ کو ساؤنڈ آتا جائے گا پریسر کو ریلیس کرتے جائیں گے پھر آپ دیکھیں کہ کس پریسر پہ ساؤنڈ آنا ختم ہو جاتا ہے یہ آپ کا نیچے والا بی پی ہوگا جسے ہم ڈائیسٹولک بلڈ پریسر کہتے ہیں ہمارا اس کے بعد چوتھا سٹیپ ہے پروپر ڈکومنٹیشن آف بلڈ پریسر کہ بلڈ پریسر کو جو آپ نے میجر کیا جن ریڈنگز پہ انہیں چیک کیا اسے پروپرلی ڈکومنٹ کیا جائے پیج کے اوپر تاکہ پیشنٹ کے پاس وہ ریکرڈ رہے اور ایزا ریفرنس اسے فیوچر میں وہ یوز کر سکے اس کے بعد ہمارا پانچمہ سٹیپ ہے کہ ایوریج بلڈ پریسر کسی بھی انسان کو ایک دفعہ میں بلڈ پریسر ہائے پہ آپ کبھی لیبل نہیں کرتے کہ آپ ہائپر ٹینشن یا زیادہ بلڈ پریسر کے مریض بن چکے ہیں کسی کو بلڈ پریسر کا مریض یا ہائپر ٹینشن لیبل کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ دو ڈیفرنٹ موقعوں پہ جن کے درمیان میں کم سے کم ایک ہفتے کا گیپ ہو اس پہ بلڈ پریسر جو نارمل رینج ہے اس سے اپر لیمٹ میں دونوں دفعہ ڈکومنٹ ہو اور دو دو دفعہ چیک کیا جائے ہر موقع پہ تب آپ لیبل کرتے ہیں کہ یہ پیشنٹ جو ہے یہ ہائپر ٹینشن یا زیادہ بلڈ پریسر کا مریض ہو گیا ہے لیکن ہر دفعہ بی پی چیک کرتے ہوئے میں نے جو ساری باتیں پہلے بتائیں ان کا خیال رکھا جانا لازمی ہے تب ہی آپ لیبل کریں گے کہ اگزیکٹ بی پی کی میئرمنٹ ہوئی ہے اور ہمارا چھتا سٹیپ ہے کہ پروائیڈنگ دا بی پی میئرمنٹس تو دا پیشنٹ آپ مریض کو وربلی بھی اور ساتھ میں لکھ کر ڈکومنٹس پہ بھی پروپرلی بتائیں کہ آپ کا بلڈ پریسر زیادہ ہے کم ہے نارمل ہے تاکہ وہ پروپر انفورمیشن مریض تک بھی جائے جسے وہ فیوچر میں کسی ڈاکٹر کو کنوے کرسکے یا اسے خود سے اپنی بیماری کا پتا ہو یہ سب سٹیپس تو تھے بلڈ پریسر میئرمنٹ کے اب بات کرتے ہیں ڈیجیٹل مشین کی ڈیجیٹل مشین جو اچھی کمپنیوں کی ہیں ان کی کیلیبریشن اتنی اکوڈیٹ ہوتی ہیں کہ وہ جو میانویل بلڈ پریسر مشینیں ہیں جیسے مرکری یا انڈرویڈ مشینیں ان کے پاس پاس اپنی ریڈنگ دے دیتی ہیں لیکن اگزیکٹ ان سے بی پی چیک کرنے کا طریقہ کار کیا ہے دو طرح کی مشینیں مارکٹ میں اویلیبل ہیں ایک جو کلائی پہ یہاں پہ لگتی ہے اور ایک جو بازو پہ اس جگہ پہ فیٹ ہوتی ہیں تو جو بازو والی مشینیں ہیں ان کی ریڈنگ قدرے بہتر ہے کلائی والی مشینوں سے تو کوشش کریں کہ بازو والی مشینوں کو خریدیں اور جب جب گھر پہ آپ ان سے اپنا بی پی چیک کرنے لگیں تو جو سٹیپس میں پہلے بتا چکا ہوں ان سب کو تو لازمی فالو کرنا ہے اس کے علاوہ آپ نے ان میں ایکسٹرا کیا کرنا ہے کہ ایک دفعہ بی پی کی مشین کو لگایا اس سے بی پی چیک کیا اس مشین کو آف کریں ایک منٹ تک اس مشین کو آف رہنے دیں پھر دوبارہ آن کریں سیم بازو پہ سیم جگہ پہ لگائیں پھر دوبارہ چیک کریں تو یہ دو ریڈنگ جو آپ نے ایک منٹ کے وقفے سے لیں ان دونوں کا ایوریج ایوریج لکھیں گے اور وہ ایوریج قدر ایکوریٹ ہوگا ایک دفعہ چیک کرنے کے نسبے اسی طرح اگر آپ بلڈ پیشر کی اولیڈی دوائیاں استعمال کر رہے ہیں یا پھر آپ کی دوائیوں میں کچھ تبدیلیاں ڈاٹ ساب نے کی ہیں اور آپ دوبارہ فالو اپ پہ جا رہے ہیں تو جب جب عدویات میں تبدیلی ہو تو کم سے کم دو ہفتے بعد بی پی ریکارڈ کرنا شروع کریں فوراں ویری نیکس دے یا دو تین دن کے اندر دوبارہ بی پی چیک کرنا شروع نہ کریں کیونکہ نئی دوائی جسم میں جا کے اپنا اثر دکھانے میں کچھ ٹائم لے گی تو پہلی دفعہ دوائی شروع ہونے کے یا دوائی میں تبدیلی کے دو ہفتے بعد آپ ہمیشہ بی پی کی ریکارڈنگ دوبارہ شروع کریں گے اور اسی طرح بی پی چیک کریں گے ایک دفعہ صبح میں ایک دفعہ شام میں دو دفعہ شام اور ان دونوں کا ایوریج لکھیں گے آپ صبح بی پی کی عدویات استعمال کرنے سے پہلے چیک کریں گے سیم شام کو بھی بی پی کی عدویات استعمال کرنے سے پہلے بی پی چیک ہوگا یہ پروپر طریقہ ہے جس سے آپ اپنا بلڈ پیشر اگزیکٹ میجرمنٹ کر سکتے ہیں اور اس کا پروپر ریکارڈ رکھ سکتے ہیں اگر آپ میری مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے کومنٹس میں لازمی بتائیے گا میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اپنا اپنے ارگر لوگوں کا خیال رکھئے گا مجھے ہمیشہ دعاوں میں یاد رکھیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ